نہیں نہیں گورنمنٹ چھوڑی تو گورنمنٹ نے جو رہاش گیا دی بھی تھی کینٹ میں وہ بھی چھوڑنا پڑی تو عورت نہ وسائل تھے ایسے نہ کچھ تو ہم نے کہا کہ یہ گھر اویلیبل ہے یہ خرید لیتے ہیں اس میں رہ لیتے ہیں تو یہ گھر خرید لیا ہم نے تو یہ والا ایریا جو ہے یہ دائننگ ایریا تھا اتنے حصے میں ڈارک کرر کا کاپٹ بچھا ہوا تھا تو وہ دروازے کے قریب کا جو کونہ ہے یہ میری عبادت کا ٹھکانہ تھا تو یہاں عبادت کرتا تھا بیٹھ کے تو والدہ نے بھی نماز پڑھنا ہوتی تھی تو اسی جگہ آکے پڑھ لیتی تھی نماز تو ایک عجیب چیز ایکسپریئنس ہوئی میں نے پرائیوٹ جوب کے لیے کہ جب بھی میں ٹور پہ جاتا تھا تو یہ ڈارک کرر کا کاپٹ تھا اس کے اوپر اس طرح سے گھیلی لکیریں ہوتی جب میں واپس آتا تھا جیسے کوئی بیل سڑک سے گزرتا ہے تو وہ یورینیٹ کرتا ہے تو وہ لائنے بن جاتی نا اس کی زگزگ ایسی زگزگ میں یہ لکیریں گھیلی ہوا کرتی تھی اور اس سے سمیل بہت بری آتی تھی بڑی سٹرونگ سمیل سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہے کیا لیکن ہوتا اسی وقت تک ہم میں کہیں ٹور پہ چلا جاتا تھا کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہوا یہ کہ ایک دن میرے ساتھ قبلہ بڑے شاہ سب یہاں تشیف لائے ہم یہاں بیٹھے تھے باتیں ہو رہی تھیں کچھ اور جو چیزیں میرے ساتھ واردات پیش آ رہی تھیں پڑھائی کے سلسلے میں تو وہ ان سے ذکر کر رہا تھا میں تو اسی زمن میں یہ بات یاد آگئی تو میں نے ان سے کہا کہ حضور ایک چیز نہیں سمجھا رہی کہ یہ جو کارپیٹ ہے سان میں یہ جب میں یہاں نہیں ہوتا اور نائٹ کہیں جا کے میں ٹور پر چلا جاؤں وہاں رکوں تو واپس آتا ہوں تو یہاں اس طرح گلی لائنیں ہوتی تو کہنے لگے کہ یہ گھر تم نے ابھی حالی میں خریدا میں نے کہا جیان تو کہنے لگے کہ یہ زیادہ اچھی جگہ نہیں ہے رہیش کے نظر سے ایک تو اس کی یہ جو دیوار ہے یہ باہر والی اس کی جو بنیادیں رکھی گئی ہیں تو یہاں جنات کا ٹھکانہ ہے تو ابھی دیوار کے نیچے جنات رہتے ہیں اور دوسرا یہ شیطان تنگ کر رہا ہے تو تم جب یہاں ہوتے تو پڑھائی ہوتی رہتی ہے یہاں عبادت ہوتی تم نہیں ہوتے تو عبادت نہیں ہوتی تو شیطان پشاپ کر جاتا یہاں پہ وہ تم سے ایک اسی طرح بدلہ لے سکتا تو اسی طریقے سے وہ لے لیتا تنگ کرتا تو میں نے کہا جی اب اس کا حل کیا ہے کہ نہیں حل کیا ہو نا ہو گیا حل اب آج کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا کبھی اور واقعی اس کے بعد سے کبھی نہیں ہوا یہ شایت سیمیٹی نائن کی بات ہے یہ آئیٹی کے بات ہوگی جب یہ ہوا پھر اس کے بعد واقعی یہاں کبھی یہ ایسا ہوا نہیں تو اسی طرح وہ میں یہ ساتھ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جب کوئی بڑی مشکل آتی ہے مجھ پہ کسی بڑی مشکل کا شکار ہونے والا ہوتا ہوں تو اس سے کچھ مہینے پہلے مجھے خواب رات بھر آتے نہیں نہ میں اس وقت سوتا ہوں وجہ یہ یہ کہ سوتا نہیں اس لئے خواب رات کو آتے نہیں خواب آتے ہیں مجھے صبح کی نواز پڑھ کے جب سوتا ہوں اس وقت اور بل امون بل امون ہنڈر پرسنٹ صحیح ہوتے ہیں تو یہ خواب اکثر آتا ہے جب بڑی مشکل کا شکار ہونے والا ہو جاؤں کبھی کہ میں دس محرم کا جلوس دیکھتا ہوں جس میں ماتم ہو رہا ہوتا ہے تو جتنی بڑی مسئبت ہوتی ہے اسی نسبت سے وہ ماتم دکھائی دیتا ہے بہت ہی بڑی مسئبت کا شکار ہو رہا ہوں تو وہ جو زنجیروں سے ماتم کرتے ہیں چھوڑیوں سے وہ دکھائی دیتا تو کرنا تو کیا ہے نہ میں دورتا ہوں کسی پیر صاحب کے پاس بتانے کے ارے صاحب یہ خواب آ گیا بتائی کیا وہ ٹھیک ہے راحت اور مشکل اللہ کی طرف سے ہے تو اچھا وقت میں گزارتا ہوں تو مشکل وقت میری جگہ دوسرا تھوڑی گزارے گا میں ہی گزاروں گا تو ٹھیک ہے بیٹھو اتمنان سے کیا ہے مشکل آئے گی گزر جائے گی دیکھا جا گا جو ہوگا تو میں نے بڑے شاہ سب سے ذکر کیا کہ یوں ایک یہ خواب آتا ہے جب بھی کسی مشکل کا شکار ہونے والا ہوتا ہوں اس سے پہلے ہمیشہ یہ خواب آتا تو کہنے لگے کہ دیوار کے نیچے جناتیں وہ اس انداز میں خبر تمہیں ملتی تو یہ ماننے کی سلسلے میں آج یاد آگئی اس وینز ڈے کو کراچی میں میں دعا کے لیے بیٹھا تھا تو ایک بہت پڑھی لکھی خاتون آتی ہیں کسی میرے خال وڈیرے کی شد وائف ہیں اور خاندان بھی ان کا شد جو سندھ کے وڈیرے ہوتے ہیں وہی ہے ان کا مجھے معلوم نہیں نا ان کا پتا ہے نا میں نے کبھی یہ پوچھا آپ ہیں کون تو انہوں نے اس زفعہ ایک سوال کیا کہ نگی دیکھئے شاہ صاحب آپ کے بارے میں تجسس بڑا رہتا ہے لوگوں کو مجھے بھی بہت رہتا تو میں نے ایک صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے تو کہنے لگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنات ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس تو جنات اوپر جاتے ہیں اور وہاں ہونے والی گفتگو سن کے آ کے نیچے انہیں خبر دے دیتے ہیں تو یہ تم لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ حرام ہے تو کہنے لگی میں یہ جاننا چاہیوں شاہ صاحب آپ کے پاس آنے واقعی حرام ہے اب وہ چونکہ سوال میری ذات سے متعلق تھا تو اوویسلی اس کا جواب بڑا سیدھا یہ تھا کہ بی 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 بالکل حرام ہے اور آپ کو نہیں آنا چاہیے میرے پاس یہ میرا تو بڑا سٹریٹ آنسر ہوتا ہے دوسری وہ تو انہیں کہا کہ چلیے یہ تو مان لیا کہ آپ کے پاس آنے حرام ہے مجھے نہیں آنا چاہیے لیکن یہ جنات سے جو گفتگور سن کے آپ ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمیں بتائیے کیسے سنتے ہیں آپ تو میں نے کہا یہ علم سے مطالق آپ نے سوال کر دیا تو آپ تشریف رکھئے لوگ بہت انتظار میں تو میں جو ہی دعا سے فارغ ہوتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو انہیں باہر دوسروں سے بھی کہہ دیا تو کافی لوگ رک گئے تو ان کو ایکسپلین پھر مجھے کرنا پڑا تو ان سے کہہ دیا دیکھی یہ تو بات تیشدہ ہے کہ میرے پاس آنا حرام ہے اور آپ نتشریف لائیے میرے پاس لیکن اس کا جو علمی پہلو ہے جو آپ نے سوال کیا وہ میں واضح کر دیتا ہوں آپ پہ تو میں انہیں یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ سسٹم کیسے کام کرتا تو اس زمن میں میں ان سے جو عرض کی وہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دعا کے اصل میں سلسلے ہیں اس طرح ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہم نہیں دے سکتے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے اور اس کا فرق جاننا ضروری ہے کہ جس انسان کے پاس آپ گئے ہیں دعا کے لیے وہ آپ کو آپ کے مستقبل کی خبر دے رہا ہے یا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے یا اس نے دعا کی ہے اور دعا کے بعد میں جواب میں وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا یہ کام کر دے گا جاؤ پہلے تو یہ فرق جاننا ضروری ہے اگر تو وہ شخص آپ کو مستقبل کی خبر دے رہا ہے تو اس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اس کو ماننے سے انکار کر دی جائے اس کی ممانعت ہے مستقبل کا حال جاننا اور کسی نجومی کے پاس جا کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کروانا یہ غلط ہے اس سے اللہ نے منع کیا ہے ہاں البتہ اگر وہ شخص آپ کے لئے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اسے وسیر رزق عطا فرما دے تو وہ اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دعا کرنے کا یہ انداز ہو کہ اسے اپنے رب پر چونکہ بہت بھروسہ ہے تو آپ سے کہے کہ نہیں جاؤ میاں اللہ تمہیں بہت رزق عطا فرما دے یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے لیکن اس دعا کے اس انداز کے پیچھے اپنے رب پر بیپنا اعتماد اور یقین کا زور شامل ہے اس لئے وہ یہ کہنی کے بجائے کہ اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے یہ کہہ رہا کہ جاؤ میاں اللہ تمہیں بہت رزق عطا فرما دے یہ بھی دعا ہے لیکن اس اعتماد کے ساتھ کہ میرا رب ضرور عطا فرمائے ایک اور پہلو بھی ہو سکتا اس کا کہ اس شخص کو دعا کی کنفرمیشن مل رہی ہے وہ دعا کر رہا اللہ کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ میرے پاس آیا ہے مشکل میں ہے تو اپنی رحمت اس پہ نازل فرما دے اور اس پہ رزق وسیع کر دے اور اسے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ دعا قبول ہوگی تو اس کے جواب میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ بے فکر ہو کہ اللہ تمہیں جلدی وسیع رزق فرما دے در حقیقت وہ بھی دعا ہے تو پہلی صورت میں ممانعت ہے باقی تین صورتوں میں یہ این سنت ہے کیونکہ احادیث سے اور روایات سے یہ ثابت ہے کہ کئی ایک صحابہ اکرام میں آپ صلی اللہ علیہ سے دعا کے لئے درخواست کی مختلف کاموں میں تو وہ این سنت ہے اب دعا کے سلسلے میں دعا کے کئی ایک مدارش ہے جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار عرص کیا تھا کہ کسی شخص کا دعا کا مقام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سجدے میں گر کے گر گڑاتا رہے اور کئی گھنٹے اسے ماتھا رگڑ کے دعا کرنا پڑے اور قبول ہو دعا اس کی یہ علم کا ایک مقام ہے جہاں پہ عنامات اس صورت میں ہوتے ہیں کہ انسان اس طرح گڑھ گڑا کر اگر اللہ کے حضور سجدے میں گر کے دعا مانگ تو دعا قبول ہو جاتی ہے وہ علم کا ایک مقام ہے اگرچہ ابتدائی مقام ہے پھر اللہ اور دعا متسجاب ہو جاتی ہے اس سے اگلا ایک مقام ہے کہ اللہ کی اور رحمتیں اگر کسی شخص پر ہوئیں تو اس شخص نے صرف دل میں دعا کی کسی کے لئے بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر سجدے میں گرے خاموشی سے اس کا دل اللہ کے حضور جھک کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ میرے پاس آ گیا ہے تو اب میری شرم رکھ لی اپنے اس بندے کی ضرورت پوری فرما دے اپنی رحمت کے سرد اس پر رحمت کر دے تو دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایسا آدمی آپ کو دعا کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا پھر بن جاتا ہے اور اللہ کے حضور مستجاب ہوتی ہے اس کی وہ سوچ اور اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے پھر اس سے آگے بھی ایک اور مقام ہے کہ وہ صرف آنکھ اٹھاتا اور اللہ اس پہ اتنا مہربان ہوا ہوتا اس کو اپنے اتنا قریب کیا ہوتا اس آدمی کو اس کی ایک آنکھ اٹھانے سے ہی اللہ اس کی دعا قبول فرما دیتا اور اپنی رحمت نازل فرما دیتا در حقیقت یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ جو میرا ہو جاتا میں اس کا ہو بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کی زبان بن جاتا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں دوئی ختم ہو جاتی ہے اور یقجائی ہو جاتی ہے اب وہ آدمی نہ تو زبان ہلاتا دکھائی دیتا ہے نہ وہ مراقبے میں جاتا دکھائی دیتا ہے نہ دعا کرتے دکھائی دیتا کسی دعا قبول ہو گئی کام ہو گئے لوگوں کے پھر ایک اور مقام بھی ہے جو اس سائٹ سے ہٹ کے جہاں اب انسان علم کے اس مقام پر آتا ہے جو زبان سے کہہ دیا وہ رب نے اپنی رحمت کے صدق کر دیا اس مقام کو صاحب عمر کہتے ہیں کسی شخص کو عمر حاصل اسی مقام پر جا کر باز ایسی رحمت ہو جاتی ہے رب تعالیٰ کی اتنی اعنایت فرما دیتا ہے اپنے کسی بندے سے خوش ہو کے کسی وجہ سے کہ اس کو دعا کے قبول ہو جانے کا اشارہ ملنے لگتا جواب آنے لگتا تو ادھر اس نے دعا کی ادھر اس کا جواب اسے ملا اس نے آپ سے دیا جامیہ اللہ کر دے گا کام ہو جائے گا اب وہ تو اپنی اس ترنگ میں اس لہے میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا آپ سے کہ جامیہ اللہ کر دے گا کام ہو جائے سننے والا اس سے دھوکہ کھا رہا ہے کہ یہ پیشگوئی کر رہا مستقبلی تو یہ حاصل کرنا چاہتا تو وہ اپنے آپ کو ایک خاص رنگ میں ڈھالتا ہے جس کا ذکر بار 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 یہاں ہوتا ہی رہتا ہے اور اس خاص رنگ کی ابتدا ہوتی ہے کہ وہ خلق خدا کے لئے مہربان ہو جاتا لفظ مہربان بہت وسیع المائنی ہے اس میں جو مہربانی ہے انسان کی وہ صرف ایک یا دو جاہتوں تک محدود نہیں بلکہ ہر ہر طریقے سے خلق خدا کو اکوموڈیٹ کرنے کی نام مہربانی ہے تو جب خلق خدا کے لئے کوئی مہربان ہو جاتا ہے اللہ اس پہ مہربان ہونے لگتا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اپنے قریب کرتا اسے تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ شخص عبادت گزار بھی ہوتا ہے رب تعالیٰ کے احکامات حد تو کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی پابندی کرلوں تو یہ کومبینیشن جو تیار ہوتا حقوق العباد کا اور حقوق اللہ ادائیگی کا اس کومبینیشن کے جواب میں اللہ تعالیٰ تو انعامات بارش کی ابتدا ہوتی ہے یہ بالکل ایسا ہے اس کی مثال کہ ایک شخص اگر ٹرین پر بیٹھ کر اسلام بات جا رہا ہے تو لاہور سے روانہ ہوتے ہی اس کو ریلوے لائن کے دونوں طرف آبادی اور کارخانے دکھائی دینے لگتے اس سے ذرا آگے نکلتی ہے ٹرین تو منظر تبدیل ہو جاتا کھیت اور فیکٹریان اس کا ایک کمبینیشن دکھائی دیتا ہے کہ کھیتوں کے اندر جگہ جگہ فیکٹریان قائم ہیں تو وہاں اٹھ رہا ہے مزدور آ جا رہے ہیں پروڈکشن ہو رہی ہے اس میں پھر اس کے آگے جاتی تو منظر تبدیل ہوتا ہے حت نظر تک جہاں تک انسانی آنکھ دیکھتی ہے کھیت کھیت دکھائی دیتے ہیں ہریالی ہے چاروں طرف درخت ہیں یہ اس طرح سے مناظر تبدیل ہوتے رہتے ہیں حتی کہ راول پنڈی جا پہنچتا ہے درمیان میں پہاڑ ہیں دریا ہیں مختل مناظر آتے ہیں تو آتی ہیں تو انتہائی ابتدائی صورت میں جو چیز انسان کو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے غیر مری چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جیسے جنات ہیں ان کو دیکھتا ہے انسان پھر ان سے گفتگو ہوتی شروع پھر یہ سٹیج پیشے رہ جاتی ہے اور انسان کو اجابات عالم دکھائی دینے لگتے ہیں پھر وہ سٹیج بھی پیچھے رہ جاتی ہے تو دوسرے جہانوں میں کچھ جاندار چیزیں ہیں جو دکھائی دینے لگتی ہیں وہ ہماری یہاں پائی جانے والی چیزوں سے ذرا مختلف شکل کی ہیں پھر اس مقام سے بھی آگے گزر جاتا تو جو جید ہستیاں صدیوں پہلے گزر گئی ہیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں اس سے اگلا مقام آتا تو مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ سٹیجز آتی رہتی ہیں گزرتی رہتی ہیں مختلف کشبوں سے واسطہ پڑھتا رہتا ہے انسان اس کے بعد پھر ایک اور مقام آتا ہے کھلی آنکھوں سے چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ انسان کسی کمرے میں اگر بیٹھا ہے تو محسوس ہوگا اچانک دروازے کے سامنے سے برق رفتاری کے ساتھ کوئی گزر گیا ہے ایک احساس ہوتا گزرا یا کمرے میں موومنٹ محسوس ہونے لگتی انسان نواز پڑھ رہا ہے تو اسے احساس ہوتا کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ کوئی اور کھڑا ہوا نواز پڑھ رہا ہے قرآن پاک پڑھتا اگر اونچی آواز میں تو دوسری لوگ جو سننے والے ہیں ان کو آپ چلتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا میرے ساتھ اور لوگ بھی چل رہے ہیں یہ تمام واردات اس کو ہم واردات ہی کہتے ہیں جو پہلی صورت وہ مشاہدات کہلاتے ہیں تو یہ واردات ہونے لگتی انسان کے ساتھ اسی دوران جب انسان مالی تنگی سے گزر رہا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اسے دست غیب حاصل ہوتا کہ اس کو کہیں دروازے پر پڑے ہوئے تقیق کے نیچے جانواز کے نیچے پیسے ملنے لگتے ہیں یہ دست غیب حاصل ہو جاتا اسے دست غیب کہتے ہیں تو ان کیفیات سے گزرتا ہے انسان اور اگر اس نے اس کا ڈھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیا کہ کبھی کسی کے پاس جا کے کہا کہ یہ دیکھئے میرے ساتھ کیا ہو رہا سرک کے کنارے کھڑا ہو گیا فٹ پات پر گزرنے والے ہر شخص کو پکڑ پکڑ کے وہ بھائی دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا تو سمجھ لیجئے گما دیا اسے اگر اس کو برداشت کر لے اور اپنے اندر رکھے تمام چیزوں کو کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہو ٹھیک ہے بس کسی سے ذکر نہ کرے تو یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی آدمی فردر آگے اور بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں اور پھر کشف جاری ہو جاتا اس کشف میں پھر ریال حال تمہیں چیزیں دیکھنے لگتا اللہ تعالیٰ کی کارخانہ قدرت کی سیر کرنے لگتا جاگتی اور کھلی آنکھوں کے ساتھ بلکل ایسے جیسے آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ جو جنات والی صورت ہے وہ درحقیقت بلکل ابتدائی ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی مرشد اسرار ہیں اسی کی جو مزے ہیں تو انسان وہیں رک جاتا ہے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہی انتہا تھی میں اپنی منزل کو آگیا تو وہیں کھو جاتا ہے پھر جنات سے دوستی کر بیٹھتا اگر اس کا گائیڈ کامل ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس مقام سے انسان کو اب ہاتھ پکڑ کے آگے لے جانے کی طریقے ہمارے نزدیک تو میں تو مائنڈ کر لوں گا لیکن یہ مرشد حضرات ان باتوں کی پروائی نہیں کرتے اس کو کتنی بری لگ رہی یہ بات تو پہن سے جوتا نکال کے سر پہ برسانا شروع کر دیتے یہ کیا کر رہو تو عقل کرو تو آدمی مرشد سے جوتے کھا کے آگے بڑھ جاتا تو بہت بڑی ایک اکثریت آپ کو ملے گی جو اسی مقام پر ٹھہر گئی ہوتی ہے جیسی گکھڑ میں ایک صاحب تھی اب تو انتقال کر گئے تب ہی میں آپ کو نام اور اس کا پتہ بھی بتا رہا ہوں ورنہ تو پتہ یہ لگتا کہ اگلی اطوار آپ میں سے ایک آدمی یہاں نہیں آیا سب گکھڑ پہنٹے ہوئے ہیں ان کے پاس تین جنات سے نواز صاحب ان کا نام تھا تو وہ کہیں چلے روحانیت کی راہ پہ تو اس مقام پر آئے جہاں جنات سے گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ وہ ہی کے ہو رہی ہے پھر آگے وہ گئے ہی نہیں تو وہ تین ان کے پاس جنات تھے وہ ان سے کام لیتے رہتے تھے تو لوگوں نے یہاں لاہور میں بھی دیکھا انہیں ایک پیجیرو رکھی ہوئی تھی تو اپنی پبلیسٹی کا انہیں بہا خوبصورت ایک ذریعہ نکالا تھا کہ خود پچھلی سیٹ پہ ویڑھ جاتے تھے بغیر ڈرائیور کے گاڑی چلی جاری ہی تو ایک بار ان کے پیچھے ایک سارجنٹ صاحب دور پڑے مورسائی گل لے کے تو اس کے بار سارجنٹ صاحب بے ہوش ہوگے گر گئے وہ خوف آیا انہوں نے دیکھا دورہ قتل ہوا کہیں تو وزیرا آدم کا پرشر تھا پولیس پر تو علاقے کی پولیس ان کے پاس چلی گئی کہ ہمیں قاتل پکڑوا دو تو میں تو اتنے لاکھ روپے لوں گا پکڑوانے کے تو پولیس پھنسی بھی تھی کہ وزیرا آدم نے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا پولیس نے ان پہ چوری کے مقد میں ڈال دی اور پکڑ کے لے گئے اور اسے دگنا پیسہ وصول کر لیا اور یہ بھول گئے تھے کہ جنات سے پڑی تو یہ پولیس ہیں ہماری ان کے سامنے جن کہاں ٹھہرتا تو اب تو بچارے انتقال کر گئے نواز صاحب اللہ تعالی انہیں معاف فرمائے اور جنت میں جگہ دے دے تو وہ اس طرح سے لوگ جنات سے کام لینے لگتے ہیں کچھ لوگ پریوں سے بھی لیتے ہیں کام یہ خاتون تھیں جو پریوں سے کام لیتی تھی اب پتہ نہیں زندہ ہیں مر گئی بہت دیر ہوئی ان سے روحانی طریقے سے ملاقات نہیں ہوئی کبھی میری وہ یہ ہی لاہور میں ہوتی تھی تو یہ لوگ بھٹک جاتے ہیں اصل میں وہ بھٹک تے ہیں کیونکہ ان کا گائیڈ نہیں ہوتا کوئی اس ہی کو سمجھ لیتے ہیں ایک زمانہ تھا مجھے کشف و کرامات اور یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی تھی تو بہت شوق تھا کہ میں دیکھو موقع ہوتے کیسے تالنے والے کے قریب ایک جگہ ہے پنڈی شیخ موسیٰ وہ ایک عرب تھے بہت نیک انسان جن کا نام تھا شیخ محمد موسیٰ وہ جب عرب میں سیدوں پر دو مرتبہ ظلم ہوئے ایک تو بنو و مئیہ کے زمانے میں ہوا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ہجرت کی کچھ سید عرب سے نکل بھاگے اور دوسری سے پھیل گئے لیکن اس کے بعد بنو عباس نے سیدوں پر جو ظلم تھائے وہ انپریسیڈنٹ تھے تو ان کے دور میں تقریباً سبھی سید عرب سے بھاگ نکلے اور یہ مختلف اطراف میں پھیل گئے پھر اسی زمانے میں غالباً یہ شیخ موسیٰ بھی تشیف لائے یہاں تو یہ جنگل تھا اس وقت تمام علاقہ تو اس جنگل میں آگے انہوں نے دیرے ڈال دیئے کیونکہ نیک آدمی تھے اللہ کے تو ان کے ارد عبادی ہو گئی تو اس عبادی کا نام پنڈی شیخ موسیٰ ہے انہی کے نام پر ہے وہیں ان کا مزار بھی ہے میری ان سے صرف ایک ہی بار ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی وہ کشم ہوئی تھی ان سے ملاقات لیکن ان کے آگے ڈیسینڈنٹس میں سے ایک بہت اچھے بزرگ تھے سید ممتاز حسین شاہ حاشمی ان کے ڈیسینڈنٹس تھے شاہ موسیٰ صاحب کے ان سے ملاقات رہی بہت مہربان آدمی تھے تو یہ میری جوانی کا قصہ ہے جب کبھی آج سے کئی سدیوں پہلے میں کبھی میں بھی جوان تھا اس زمانے میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا مجھے مجھے شوق چرایا کہ میں دیکھوں موکل ہوتا کیسا تو میں نے ممتاز شاہ صاحب سے کہا کہ حضور مجھے موکل دیکھنے کا شوق کام کام کرا نا نہیں صرف دیکھنا ہے تو کوئی موکل ہی دکھا دیجئے میں کیا دکھا ہوں آپ خود ہی دیکھ لیں تو انہوں نے کہا یہ ایک لفظ پہلو جب رات کو اپنی نماز اور وظائف سے فارغ ہو تو صورت وقت یہ پہلے نہ لیکن الہدہ کمرے میں تو یہ آ جائے گا تو میں اپنے معاملات سے فارغ ہو کہ جب جانواز پہ لیٹ کے سوتا تھا کہ وہ سنت ہے تو فرش بھی سو جاتا تھا میں اسی طرح تو مجھے گوشت کے جلنے کی بھو آنے لگی جیسے گوشت جل رہا بہت سٹرونگ سمیل تھی گوشت کے جلنے کی اس سمیل کے ساتھ ہی دیکھا کہ موکل صاحب تشیف لے آئے تو میں تو زمین پہ لیٹا ہوا تھا جانواز پہ وہا کے میری دہینی طرف کھڑے ہو کون تھا اگر کام نہیں تھا کوئی تو تھوڑی دیر میں وہ برا سا مو بنا کے چل دیئے وہاں سے ٹھیک ہے وہ تین راتیں کہیں مجھے تو شغل مل گیا میں تو اپنی دلچسپی کے لیے پہلیتا تھا وہ بیچار آ جاتا تھا آکے کھڑا ہو جاتا تھا نہ میں کچھ بولتا تھا چوتھی رات اس کو بلانا چاہا نہیں آیا پھر میں بڑی کوشش کرتا رہا نہیں آیا میں معلوم نہیں کیا ہو گیا تو پھر ملاقات ہوئی ممتاز شاہ صاحب سے تو میں نے ان سے کہا کہ حضور وہ مقل تو آتے نہیں کہنے لگے کیسے ہو گیا نہیں آتا تو وہ مراقبے میں گئے تو تھوڑی دیر میں کہنے لگا بلکل نہیں آیا میں نے کہا نہیں تین دن آیا تھا تو اس کے بعد تو آیا نہیں پھر پلٹ کے پھر گئے وہ مراقبے میں تو تھوڑی دیر میں سر اٹھا یا کہنے کہ آپ نے نیا وظیفہ شروع کیا ہوا ہے تو مجھے جی بھی ہاتھ میں دو دھاری تلوار لیے بیٹھیں اور کہتے موکل آپ کے قریب آجائے آپ کہا سے آئے گا یا تو یہ وظیفہ چھوڑو تو آئے پھر تو کس نے بتایا آپ کو کسی نے دل میں آیا پڑھنا شروع کر رو میں کر دیا بیٹھائی یہ تو دو دھاری تلوار ہے تو میں نے چلی ہوگی میں نے اس لئے پڑھنا شروع کیا دو دھاری تلوار ہے دل چاہا پڑھنا میں پڑھنا شروع کر دیا وہ چلتا رہا سلسلہ ایک دن بیگم صاحبہ بگڑ گئی میں تو ویسی بیوی سے بہت ڈرتا ہوں جان نکلتی میری ویسی تو مجھے کہنے لگی یہ تم نے کیا ادھر کھیل تماشے شروع کی ہیں گھر میں نے کہ بھائی میری کیا مجال کھیل تماشے کروں میں تو بول بھی نہیں پاتا گھر میں آکے ٹانگ ویسی کامتی جل رہی تھی تو ٹیوب لائٹ بجھ گئی ایسی اور پنکہ چل رہے تھے یہ کیا ہوا اس کو خراب ہوئی کیا تو ادھر سے نظر ہٹائی پنکھے پر نظر ڈالی تو پنکہ کھڑا ہو گیا ٹیوب لائٹ جل اٹھی پنکہ کھڑا ہو گیا یہ کیا ہے وہ ہاں سے نظر ہٹا کے میں ایسی پر ڈالی ایسی کھڑا ہو گیا وہ بند ہے باقی دونوں چیز چل رہی تو مجھ کو کھیل مل گیا یہ اچھی چیز ہے اس کو اور آزم آتے ہیں تو میں ادھر سے یہی سے نکلا گاڑی لے کے تو ایک بچار قسمت کمارا سائیکل والا مجھ کو لیکن ہوا یہ کہ اس سے اگلے دن ایک صاحب آئے کہنے بڑے شاہ ساب سے مل مرشد ساب سے چلے چلتے ہیں تو میں نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھئے اندر جا کے میں پرمیشن لے آتا ہوں اگر اجازت دے دی تو میں آپ کو بلا لوں گا اندر گیا میں نے کہا حضور وہ میرے جاننے والے ہیں ان کو آپ سے ملنے کا شوق ہے تو اگر آپ اجازت دے دیں تو میں انہیں لے آؤ بولے لے آؤ لے گیا وہاں بیٹھے تھے تو اس کھانے میں یہ جو وظیفہ ہے اس میں کھانے کی پرہیز تھی کہ بڑا گوشت نہیں کھانا مچھلی جس میں سمیل آرہی ہو وہ نہیں کھانی لسن اور پیاز اور مولی یہ چیز نہیں کھانی تو میں پرہیز کر رہا تھا تو وہ صاحب بیٹھے تھے بڑے شاہ سامنے دیوار میں شلفیں لگائی میں تھی اُس میں سے ایک چھوٹی دیکھ چیز اتاری چھولے پر رکھی گرم دیکھا پلیٹ میں گھر سے اب یہ تو ہمت نہیں تھی کہ شاہ صاحب سے آدمی یہ پوچھ لے کہ صاحب کیا پکایا تو میں صرف دیکھنا جاتا کیونکہ بڑے شاہ صاحب گائی گوشت زیادہ شوق لیتے ہیں تو بڑے مزے سے میں نے نوالہ توڑا اور جو ہی میں نے موں میں نوال ڈالا پتہ چلا گائی کا کیمہ تھا اور اسی وقت میں یہ محسوس ہوا جیسے میرا وزن جو ہے وہ ففٹی پرسن بھی نہیں رہ گیا پتہ لگ گیا کہ جتنا کچھ کمایا تھا گیا تو جو ہی میری وہ قیفیت ہوئی تو اس قیفیت کے ہوتے ہی بڑے شاہ صاحب وہ میرے دوست کو کہنے لگے کہ لوگوں کا کیا پوچھتے ہو انہیں معلوم تو ہوتا نہیں کہ کون سی کیا چیز ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے اثرات آتے ہیں تو ان اثرات سے کھیل کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ اثر آگیا میرے اندر اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا نقصان دے ہے تو میں نے کہا بس صحیح ہے یہ آج کام ہو گیا میرا تو وہ بڑے شاہ صاحب نے صاف کر کے بھیج دیا پھر بہت رسے کے بعد مجھے کہا تم نے پڑھا کیوں تھا تو میں نے کہا حضور میں تو ایسی دل میں آیا پڑھ لیا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آگے میں نے کہ اچھا چلیئے اب تو اب نہیں پڑھوں گا تو پھر اللہ نے ایسی کشف و کرام آت اتا فرما دیئے تو یہ جو کیفیات تاری ہو جاتی انسان پہ اس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرے لئے کیسی ہیں خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا پارفول ہو گیا میرے ہاتھ میں اللہ نے یہ قوت عطا کر دی بعض وقت وہ درست نہیں بھی ہوتی یہ یاد کی ایسے ہی موقع پر جو آپ کا گائیڈ ہے وہ کام آتا کہ وہ آپ کو ان چیزوں سے دور کرتا رہتا خود بخود یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی کیفیات پر خوش نہیں ہونا چاہیے میں تو نالائکی دکھا رہا تھا کہ وہ تو بعد میں سمجھ آئی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا تھا اس شریف آدمی جس کی سائیکل روک کے میں بیٹھ گیا گاڑی میں اب وہ کس تکلیف سے گزرا کس ذہنی کوف سے گزرا ہوگا وہ وہ تو وہ ہی جانتا میں تو خوش ہو گیا کہ دیکھو اب چلا سائیکل کیسے چلاتے ہو یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں تو بات اصل میں تصرفات کی چل نکلی جس طرح وہ تین ٹرمنالوجیز آج ان کا ذکر ہوا مشہدات کا واردات کا اور تصرفات کا اب اس کی ایکسمنیشن میں انشاءاللہ تعالی